جی اسلام علیکم پاکستان میں آج بات کروں گا جو سوشل اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بڑے ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے میرا جسم میری مرضی اللہ یہ جو لفظ میں نے ادا کیے میں نے اس میں کافٹیبل فیل نہیں کیا کیونکہ اتنے انسلٹنگ اور اتنے ڈیروگیٹری ورڈز ہیں یہ بٹ اینی وی اس کے اوپر میں نے سنا خلیل الرحمن صاحب کو بھی اور ماروی صاحبہ کو بھی اللہ صاحبہ کہتے ہوئے میں نے اپنے آپ پہ جبر کیا بکوز یہ ریسپیکٹ اور یہ عدب وہ خاتون جو ہے نا وہ ڈیزیو نہیں کرتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹائٹل انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے میرا جسم میری مرضی یہ کسی تواف کا ٹائٹل تو ہو سکتا ہے لیکن کسی محذب معاشرے میں میں محذب معاشرے کی بات کر رہا ہوں اسلام یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر یعودی بھی ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں اور ایون وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اگر ان کو بھی آپ کہیں گے نا کہ اپنی خواتین کے حقوق کے لیے بات کریں تو یہ بہودہ قسم کا ٹائٹل وہ کبھی بھی ان کے لیے سیلیکٹ نہیں کریں گے ان کی کبھی بھی اس طریقے سے توہین نہیں کریں گے جس طرح یہ خاتون ہماری خواتین کی توہین کر رہی ہیں اور اس کو ہم حملات سور کرتے ہیں انسانیت کے اوپر اور انسانیت اقدار کے اوپر اور اسلامی اقد جن کو آج بات کرنی چاہیے کشمیر کی ان کو بات کرنی چاہیے انڈیا کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اس فقط ان کی پوری اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہوئی بھی ہے اور وہ جھوٹ بولنے اوپر وہ منصور کو میں دیکھ رہا تھا خلرامان کو سامنے بٹھا کے کہتا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر بڑی ریزسٹنس ہے وہ ایک خاتون کوئی ایکٹر ہے مار رہا کہ کیا کوئی نام بتا رہے تھے کہ جی وہ یہ لکھتی ہیں وہ یار کس کی بات کرتے ہو کن گندے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو آپ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو اور ہماری نصبوں کو یہ بتاتے آپ مائی رابیہ بسری کی مثال کیوں نہیں دیتے آپ مائی فاطمہ حضرت فاطمہ رل جاتا تھا انہو ان کی بات کیوں نہیں کرتے آپ ان لوگوں کو ہمارا ایڈیل بنائیں یہ کن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیں اچھے تو لگتے ہیں لیکن دلوں میں سے کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں کیوں آپ لوگوں کو فیکٹس نہیں بتاتے کیوں حقائق پر بات نہیں کرتے ہو اور کیوں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کی باتجید کرتے ہیں اور میں چلیں ان کے کونسپٹس کو لے لیتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایکوالیٹی ہونی چاہیے بھئی کونسی ایکوالیٹی آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ دو عالم بھی آپ اس میں ایکوال نہیں ہو سکتے آپ مجھے یہ بتائیے ماروی صاحبہ کہ دنیا کے اندر جنگ و جدل کے اندر خواتین کا کتنا حصہ ہے اس دنیا کو اورگنائز کرنے میں کتنا حصہ ہے کتنے صدر ان کے بیٹھے ہیں کتنے وزیراعظم ہیں کتنے سیکٹریز ہیں کتنے منسٹرز ہیں آپ اپنی تعداد ہمیں بتائیے نا ایکوالیٹی جب بات کرتے ہیں کتنے یہ بسوں کے بڑے بڑے جو ٹرک برائیور جا رہے ہیں کتنے پائلٹس ہیں کتنے سائنٹیفک دنیا کے اندر ہیں کتنے ان کی کونٹریبیشن ہے جو آپ ایکوالیٹی ہم سے مانگتی ہیں کیا ساری میں وہ ایکوال ہے نو دی ار نوٹ بکوز ان کا رول ڈیفرنٹ ہے اب اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میرے گھر کی جو ہم کہتے ہیں انٹیریر منسٹری ہے اس کی انچارٹ میرے ہاؤس کی میری لیڈی ہے اس کو اس گھر کے آگنائز کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس گھر کے لیے آگنائز کرنے کے لیے ریسورسز دینا میری ذمہ داری ہے میڈم یہ جو رشتے ہیں جن کو آپ فساد پیدا کرنا چانتی ہے خاندانوں اور نظام کے اندر یہ میوچل رسپیکٹ کے رشتے ہیں پیار محبت کے رشتے ہیں عزت اعترام کے رشتے ہیں اگر میں آپ کو آج دیکھ یہ اپنی کمیٹمنٹ بتاؤں کہ میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ جائیے اسلامباد سے جا کے میری سسٹر کو لے کے آئے انگلینڈ سے آ رہی ہیں میں میرپور سے اسلامباد گیا اور ان کو میں لے کے واپس میرپور آیا اور کیا یہ میری ڈیوٹی ہے ان کو وہاں سے لے کے آنا ان کے اپنے بھائی ہیں ان کا اپنا خاندان ہے وہ نہیں لہا سکتے نہیں میری ڈیوٹی نہیں ہے یہ لیکن میرے اس جیسٹر سے میرے بچوں کے اندر جو خوشی کی میرے بیگم کے اندر میرے ان لوز کے اندر جو گئی ہے ای ویش میں اپنی بیٹی آپ کو دکھا سکتا کہ جس طریقے سے آج وہ خوش تھی کہ میری انی جو ہے انگلینڈ سے آ رہی ہیں میرا بابا لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ مجھ سے وہ لے رہی تھی تو یہ ہماری انجوائیمنٹ ہے یہ ہماری ریسپیکٹ ہے یہ ہماری جو میوچل سرویس ہے ایک دوسرے کو عزت اور اعترام کی تو یہ ہمیں ہم اس کو انجوائی کرتی ہیں جو آپ مسائل دے بتا رہی ہیں یہ پاکستان کے مسائل نہیں ہیں اگر آپ مجھے کہیں کہ خواتین کی عقوق کی بات کریں تو میں ولمنربل لیڈیز کی بات کروں گا میں ومن ایمپاورمنٹ کی بات کروں گا میں ان خواتین کی بات کروں گا جن کے پاس پیسے نہیں ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے جن کے پاس جیز نہیں ہے جن کے پاس محظوری ہے میں ان کی بات کروں گا لیکن یہ جو آپ بات جد کر رہی ہیں یہ پاکستانی خواتین کے مسائل نہیں ہیں آپ لوگ فورن فنڈڈ ہیں آپ لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے اس سوسائیٹی کے بیسک فائبر کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنے دیں گے تو میں ایون اکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر تھا میں 2014 میں تو وہاں پہ ہمارے پاس ارابز لڑکییں بھی تھے اور دو پاکستانی لڑکییں تھے میں آپ کو بتاؤں انفرچنیٹلی جو ان لڑکیوں نے ٹاپکس اپنے سلیکٹ کیے جو ان کو ہمیں پریزنٹیشن کے لیے ملے وہاں پہ بھی ومن فریڈم اور کیا آپ بتانی ان کو کمپلیکس ہے اور کیا پریشانی ان کے اندر چھائی بھی ہے دو چار لفظ تو یہ پڑ جاتی ہیں لیکن یہ اپنے رائٹس پر کونسے رائٹس آپ کو سب کچھ تو مل رہا ہے ہم ایک سٹیج آتی ہے مارت اپنا نہیں سوچتا صرف اپنی بی وی آر اپنی بچوں کا سوچتا ہے اور میں اکسفورڈ میں میں نے دیکھا کہ جو ایرب لڑکییں تھیں 14 سٹوڈنٹس تھی میرے ساتھ وہ تو انہوں نے جو ٹاپکس دیئے کوئی الجبرے پر بات کر رہا ہے کوئی سائنٹیفک کونسیپٹس کے اوپر بات کر رہا ہے اور ہماری دماغ کے جو انہیں ہماری سوئییں ادھر اٹکی ہوئی ہیں this is quite unfortunate لہذا یہ جو بہودہ اور یہ توفانِ بتمیزی جو ہماری سوسائیٹس کے کہنا چاہتی ہیں ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ہم کھڑے ہیں کلی برورامان کے ساتھ اس کے کونسیپٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں thank you very much پاکستان زندہ بات